میکرو مولیکیولز پولیمرز یا بائیو پولیمرز میکرو مین بڑا وہ مولیکیول جو بہت بڑے ہوتے ہیں اب کتنے بڑے ہوتے ہیں تو ہم مولیکیولر ویٹ کے بنیاد پہ جن کا مولیکیولر ماس یا مولیکیولر ویٹ ٹین تھاؤزنڈ اے ایم یو سے لے کر ون میلین یا دس لاکھ اے ایم یو تک ہو تو وہ کہلائیں گے میکرو مولیکیولز یا پولیمرز ساتھ میں ایک پونٹ یہ یاد رکھیں کہ آل پولیمرز آر میکرو مولیکیولز بٹ آل میکرو مولیکیولز آر ناٹ پولیمرز دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ جو میکرو مولیکیول ہے یہ ایٹمز کا یا مولیکیول کا ایک جمگٹھا ہوگا تو یہ میکرو مولیکیول بن جاتا ہے ساتھ میں جو پولیمر ہے تو یہ ایک لانگ چین آف مولیکیولز ہوگا جن کو مانومرز کہا جاتا ہے اور یہ کنٹینیوز ہوگا وہ کوئلڈ بھی ہو سکتا ہے برانشٹ بھی ہو سکتا ہے ان برانشٹ بھی ہو سکتا ہے تو پولیمر میکرو مولیکیول ہوگا لیکن سارے میکرو مولیکیول پولیمر نہیں ہوں گے فار اگزامپل میکرو مولیکیول کلورو فل کلورو فل اب ایک میکرو مولیکیول ہے لیکن پولیمر نہیں ہے it is a میکرو مولیکیول جبکہ اگر ہم پولیتین کو دیکھیں پولیتین یا پولی ایتائلین تو یہ جو ہے اب یہ ایک پولیمر ہے میکرو مولیکیول بھی ہے لیکن پولیمر بھی ہے so all polymers are macromolecules but all macromolecules are not polymer اسی طرح macromolecules ہے مگلوبن ہے یا پھر سیلیکہ ہوا ڈائمنڈ ہوا گریفائٹ ہوا تو یہ ساری جو ہیں these are macromolecules not polymers next جب ہم ان کی understanding میں جاتے ہیں تو جو macromolecules ہیں ان کے نیچر کے بنیاد پہ انارگینک بھی موجود ہیں اور آرگینک بھی ہیں انارگینک جو ہے یہ ایک جائنٹ سٹرکچر رکھتے ہیں جس میں ڈائمنڈ ان کا ایک اگزیمپل ہے گریفائٹ آپ کے ساتھ میکرو مولیکیول اسی طرح سینڈ یعنی سیلیکن ڈائی اکسائیڈ ہوا سیلیکن کاربائیڈ ہوا ایڈ سیٹرہ یہ سارے جو ہیں جائنٹ سٹرکچر ہیں اور انارگینک ان نیچر ہیں دوسری طرف آرگینک جو میکرو مولیکیولز ہیں تو وہ پھر فردر دو کٹیگریز میں ایک ہیں بائیو پولیمرز اور دوسرے ہیں سائنٹیٹک پولیمرز بائیو پولیمرز میں ڈیٹیل سے ہم سٹیڈی کریں گے ان میں پروٹینز ہمیں ملتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس جو سیلولوز گلائیکوجن وغیرہ یہ سارے اس میں آتے ہیں اسی طرح سے لپیڈز ایڈ سیٹرہ تو یہ بائیو پولیمرز ہیں یا نیچرل پولیمرز ہیں اور سائنٹیٹک پولیمرز میں جو تیار کیے جاتے ہیں انڈسٹریز میں ان میں پولی وائنل کلورائٹ پی وی سی ہوا اسی طرح سے پولیتین ہوا نائلون سٹائرین ایڈ سٹیٹرہ تو یہ سارے آرگینک ہیں لیکن سینٹیٹک پولیمرز کہلائیں گے پروٹین کاربوڈیٹ لپیڈز ویٹامنز نکلک ایسڈ آرین اے ڈی اے نے یہ سارے نیچرل ہیں تو بائیو پولیمرز کہلاتے ہیں تو میکرو مولیکیونز آرگینک نیچر میں اور ان آرگینک نیچر میں آپ ان کو یوں سٹیڈی کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو کلاسیفیکیشن آف پولیمرز تو مختلف بیسز ہیں جن کے بنیاد پہ پولیمرز کو کلاسیفائی کیا گیا ہے پہلا جو ہے on the basis of structure دوسرا on the basis of کمپوزیشنل نیچر اسی طرح سے on the basis of مولیکیولر فورسز اور اگلا جو ہے mode of synthesis تو یہ سارے ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ آف آل آتے ہیں on the basis of structure کہ structure کے basis پہ ان کی کلاسیفیکیشن کیسے کی جاتی ہیں ایک جس طرح فگر میں دکھائی دے رہا ہے لینئر جس میں جو چوٹے یونٹس ہیں جنہوں نے یہ پولیمر بنایا ہے تو وہ ایک لانگ ان برانچ چین کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ دوسرا چین ہے اور پھر ان دونوں چین کو پکڑے رکھا ہے کسی سیکنڈری بانڈنگ نے لائک ہائیڈروجن بانڈ بھی ہو سکتا ہے ڈائی پول ڈائی پول فورسز بھی ہو سکتی ہیں اور اسی طرح سے لنڈن ڈسپرشن فورسز وینڈر وال فورسز یہ ان کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں دوسرے جو ہیں وہ برانچ ٹائپ ہیں جس میں وہیں چھوٹے یونٹ جو ہیں آرینج ہوئے ہوتے ہیں چینز کی شکل میں اور اس چین میں آپ کو برانچ دکھائی دے رہی ہوگی تو یہ ہے برانچ فارم اور سٹل ان میں اسی طرح ہی وہیں سیکنڈری بانڈنگ جو وینڈر وال فورسز ہیں وہ موجود جگہ جگہ پہ ایک دوسری کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں کروس لنکٹ پولیمر اور اگلا جو ہے وہ نیٹورک پولیمر یعنی انہوں نے ایک نیٹورک بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں آپ کسی ایک کو لانگ چین نہیں لے سکتے اور اس طرح کسی ایک کو برانچ آپ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جس طرح اس فگر میں ایک ایمیج اس کا دکھایا گیا ہے تو اس طرح سے اس بیسز پہ ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے اور ان کی پراپرٹیز جو ہیں ان دی بیسز آف سٹرکچر ہوتی ہیں یعنی لینئر فارم میں ان کا الگ جو ہے ڈیلی یوز ہوتا ہے برانچ کروس لینٹ اور نیٹ ورک فارم میں تو الگ الگ یوز کے مطابق ہی یہ ہم تیار بھی کر سکتے ہیں اور ان کا جو اپنا سٹرکچر ہے اس کے مطابق ہی ہم ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ اس میں بات آتی تو ڈیگری آف پولیمرائزیشن ڈیفنیشن کے لحاظ سے ہے کہ ایک چین بن گیا ہے تو اس میں جو ریپیٹنگ یونٹ ہیں وہ کتنے ہیں وہ کیلکولیٹ کیا جاتے ہیں ہم ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سٹائکیومیٹرک کیلکولیشن سے دوسری جو کیلکولیشن سے تو ریپیٹنگ یونٹ اس میں کیلکولیٹ کی جاتی ہیں اور اس نمبر کو کہا جاتا ہے ڈیگری آف پولیمرائزیشن اور پھر مالیکیولر ماس اس پولیمر کا فائنڈ کرنے کے لئے ہم کیا کر دیتے ہیں کہ مالیکیولر ماس جو ریپیٹنگ یونٹ یعنی مانومر یا سمالر یونٹ جسے یہ پولیمر بن رہا ہے وہ کونسا ہے اس کا مالیکیولر ماس کتنا ہے اور پھر ڈیگری آف پولیمرائزیشن کتنی ہے تو فار اگزامپل اگر ہم اسی چیز کو سمجھیں گے تو ہم پولی تین لیتے ہیں پولی تین میں ای تین سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو یہ اس کا وہ چھوٹا یونٹ ہوتا ہے پولی تین اس کی اپنی ٹیمپریچر پریشر اور کیٹلیس کنڈیشن اپلائے کر کے یہ پولی ای تین بن جاتا ہے جس میں سی ایچ ٹو بانڈ ٹو سی ایچ ٹو اور اس طرح سے بانڈ ٹو اگلا سی ایچ ٹو انڈ سی ایچ ٹو اور یہ چین جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ایک کنٹینیویس چین بن کے تو اب یہ ہوا پولی تین دس واز ای تین اور پولی مرائزیشن ہونے کے بعد ہو گیا ہے پولی تین یا اس کو آپ پولی ای تائلین بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کا جب ہم مولیکیلر ماس کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں جو سمالر ریپیٹنگ یونٹ ہے وہ ہے سی ایچ ٹو سنگل بانڈ سی ایچ ٹو دس اس اور این جو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ای لارج نمبر آف مولیکیولز یا مانومرز جو ہوتے ہیں تو ایک چین ہے جس میں یہ سمالر یونٹ ہم کاؤنٹ کر چکے ہیں کہ دگری آف پولی مرائزیشن اس میں جو ہے وہ تاؤزن تک ہے تو اب اس پولی مر پولی تین کا جو مولیکیولر ماس ہوگا وہ کیا بن جائے گا تو مولیکیولر ماس ہمیں کیا چاہیے مولیکیولر ماس آف ریپیٹنگ یونٹ تو ریپیٹنگ یونٹ جو ہے وہ ای تین ہے سی ایج ٹو ڈبل وان سی ایج ٹو تو یہ آپ کو مل جائے گا سی ٹو ایج فور بارہ دونے چوبیس ٹو 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 بکمز ٹو ٹو ایک چھوٹی یونٹ کا جو ماس ہے وہ ٹو ٹو ہوا تو یہاں پہ ہم لگ دیں گے ٹو ٹو اور ڈگری آف پولیمرائزیشن جو ہے وہ ہم نے لئے ہیں تاؤزنڈ تو یہ ہو گئی سو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ٹو 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 اب ای 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 یو میں لے سکتے ہو یا ٹو 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 گرام لے سکتے ہو تو یہ اس طرح سے ہم ان کا مولیکیلر وانس کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ہوا ڈگری آف پولیمرائزیشن کا کونسپٹ اور ساتھ میں وہ ڈگری آف پولیمرائزیشن کس لیے استعمال ہوتا ہے اب آتے ہیں نیکسٹ کلاسیفیکیشن کی طرف جو نیکسٹ کلاسیفیکیشن ان کے کس بنیاد پہ ہوتی ہے کمپوزیشن آف پولیمرز آف کمپوزیشنل نیچر کمپوزیشنل نیچر میں ایک جو کٹیگری ہے ہومو پولیمر اور دوسری کٹیگری کو پولیمر یا میکسٹ پولیمر ہومو پولیمر اب کونسا ہوگا تو ہومو میں سیم یعنی اس میں جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں مانو مرز ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوں گے فار اگزامپل پولی تین پولی تین میں اب جو مانو مرز ہیں اس کا اگر ہم ریپریزنٹیشن کر دیں تو یہ ہو جائے گا سی ایچ ٹو سنگل بون سی ایچ ٹو اور اس فارم میں یہاں پہ ان کی اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے ایک ایک سنگل بون سی ایچ ٹو ایک اور سمالر یونٹ ہوا اور نیکس جو ہے اس طرح سی ایچ ٹو سنگل بون سی ایچ ٹو تو یہ ایک نیکس ہوا ان یعنی بے شمار لارج نمبر تو اب یہ ہومو پولیمر ہوا بیکاوز دا سمالر یونٹ ایز ایتین سی ایچ ٹو ڈبل بون سی ایچ ٹو یہ اس کا سمالر یونٹ ہے اور اس سمالر یونٹ بے شمار ملکہ پولی ایتین بناتے ہیں پولی ایتین ایس اسی طرح سے دوسرا ایگزیمپل آپ لے سکتے ہو پی وی سی پولی وائنل کلورائیڈ پی وی سی پی وی سی کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کچھ اس فارم میں کہ اس پان یہ ہوا اس کا سی ایچ ٹو سنگل بون سی ایچ ٹو سی ایچ سوری اور یہاں نیکس یونٹ وچ اس کنیکٹ ایس سی ایچ ٹو سنگل بون سی ایچ اور پھر اس کے ساتھ یہاں پہ کلورین تو یہ نیکس یونٹ ہے اور اس طرح سے ایک اور یونٹ بھی بنا دیں دیئیس سی ایچ ٹو سنگل بون سی ایچ اور یہاں پہ کلورین اور یہ ن تو تو وہ ہے وائنل کلورائیڈ وائنل کلورائیڈ وائنل کلورائیڈ وائنل گروپ سی ایچ ٹو ڈبل بون سی ایچ ٹو اس کو کہا جاتا ہے وائنل گروپ اور اب اس جو رائٹ والا کاربن ہے اس کا ایک بون رہتا ہے تو وہ اس نے کلورین کے ساتھ بنایا ہے تو یہ چھوٹا یونٹ اس کا ہوا اور یہ سارے چھوٹے یونٹ سیم ہیں اور وہ سارے آپس میں جڑ کے یہ لانگ چین بنا چکے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے پی وی سی پولی وائنل کلورائیڈ ایک اور ایک 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 سٹائرین کا سٹائرین سٹائرین میں آپ کو کچھ ریپیٹنگ یونٹ یہ ملیں گے کہ سی ایچ ٹو ہے سنگل بانڈ سی ایچ ہے اور پھر اس کے ساتھ اٹیج ہوا ہے بنزین رنگ اس فارم میں لکھ دیں اس کو یہ ایک یونٹ ہوا اسی طرح سے ایک اور ریپیٹنگ یونٹ بنا دیں that is سی ایچ to single bond سی ایچ اور the repeating unit is this one and so on تو یہ سٹائرین سٹائرین اب یہ بھی ہومو پولیمر ہے اور اس میں جو smaller unit ہے that this is پولی سٹائرین sorry پولی سٹائرین جو smaller unit ہے تو اس میں ہے سٹائرین is the smaller unit which is also known is vinyl benzine یہ vinyl benzine ہے اب آپ concept کیا ہوگا کہ vinyl benzine کو ہم کیسے لکھیں گے جس طرح ہم نے اوپر vinyl chloride کو لکھا تو vinyl benzine کو بھی ہم represent کر سکتے ہیں again this is vinyl group ch2 double bond ch2 اور اس کے ساتھ اب connected ہے ایک benzine ring تو یہ ہوا vinyl benzine اور اس کے جو بے شمار molecule ہیں وہ آپ اس میں addition reaction سے مل کے polystyrene بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ایک polymer structure دیا جا سکتا ہے جس میں کہا جائے گا کہ اس میں repeating unit کون سا ہے ٹھیک تو یہ یہ about homo polymers جو چیدہ چیدہ example آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تو یہ ان کے چیدہ چیدہ examples next جو ہیں they are co polymers یا mixed polymers co polymer یا mixed polymer یہاں پہ اب جو monomers ہوں گے they are different different monomers آپس میں مل کے جو polymer بناتے ہیں that is known as co polymer homo polymer میں same monomer ہوا کرتے تھے اور یہاں پہ different monomers for example nylon nylon ایک co polymer ہے جو بنتا ہے دو monomer سے ایک monomer اس کا ہوتا ہے ایک ڈائی امین اور دوسرا مانومر اس کا ہوتا ہے ایک ڈائی کاربوگزیلک ایسڈ ڈائی کاربوگزیلک ایسڈ تو یہ ریپیٹلی ایک دوسرے جوڑ جاتے ہیں اور ان سے جو پولیمر بن جاتا ہے اس کو نائلون کہا جاتا ہے ایسڈ ڈائی امین ہیں اس جیسے اس کو ڈائی امین کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم ن لگا دیں گے یعنی CH2 کی جو تعداد ہے وہ سیم ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ویری کر سکتی ہے دوسری سائٹ پہ بھی ایک کاربوگزیلک گروپ اور یہ ہوا ایک ڈائی کاربوگزیلک ایسڈ تو نائلون جو ہے ایک کو پولیمر ہے جو ڈائی امین مانومر اور ڈائی کاربوگزیلک مانومر سے جڑ کے بنتا ہے ان میں اب جو بانڈنگ ہو جاتی ہے تو اس انڈ پہ دیکھتے جائیں اس انڈ پہ NH2 سے ایک H اور CO سے ایک OH تو HO اور OH مل کے بنا جائیں گے H2O یہ H2O یہاں سے نکل جائے گا تو ادھر اب رہ جائے گا NH لیفٹ سائٹ پہ جو ڈائی امین ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ڈائی کاربوگزیلک ایسڈ ہے تو وہ ہو جائے گا OC کیونکہ OH اسے H2O بن کے نکل گیا اور باقی چین اس سائٹ پہ بناتے جائیں this is CH2 whole N اور اب اس سائٹ پہ جو کاربوگزیلک گروب ہے اس کے ساتھ ایک اور NH2 جو ہے وہ سامنے آکے جھوڑ جائے گا تو یہ رہ جائے گا CO and bonded اس سائٹ پہ NH ہے اور NH کے ساتھ پھر جوڑا ہے CH2 whole N اور اس سائٹ پہ اب یہ جو NH ہے یہ کسی اور ڈائی کاربوگزیلک ایسڈ کے ساتھ جوڑ کے NH ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ایک repeating unit کا chain بن جائے گا and this chain is now termed is nylon تو nylon جو ہے ایک کو پولیمر ہے ایک اور پولیمر جو کو پولیمر ہے that is ساران یا سیرین جو بھی اس کو آپ پرونانس کر سکتے ہو یہ بنتا ہے وائنل کلورائیڈ سے اور وائنل ڈائی کلورائیڈ سے وائنل ڈائی کلورائیڈ وائنل کلورائیڈ again وائنل گروپ is ch2 double bond ch bonded to cl ای اپیک نم اس کا لوگ تو یہ ہو جائے گا one chloro ethyne one chloro ethyne وائنل ڈائی کلورائیڈ ch2 ہے double bond ch اور یہاں پہ سوری not ch only c bonded to two کلورین is اس کا یوپیک نم ہو جائے گا one one ڈائی کلورو ethyne اب ان میں addition reaction سے polymerization ہو جاتی ہے کچھ اس فارم میں ہو جائے گی جو وائنر کلورائیڈ ہے that is ch2 single bond ch double bond اس میں ٹوٹا اور اپنے double bond کو اپنے right کی طرف پہلا دے گا اور left کی طرف پہلا دے گا یہ ہوا وائنر کلورائیڈ اس کے بعد جو وائنر ڈائی کلورائیڈ ہے تو وائنر ڈائی کلورائیڈ this is ch2 اب double bond نہیں رہے گا sorry single bond c bonded to کلورین bonded to کلورین تو یہ بھی اپنے left کی طرف double bond توڑ کے single bond کر دے گا اور right کی طرف بھی کر دے گا تو you will get this manomer in the chain اور اس طرح ان کے مار مالیکیول آپس میں جھوڑ جائیں گے so this is ساران پولیمر جو ان دو ڈیفرنڈ مانومر سے بنا ہے so this is another example of کو پولیمر classification پولیمر کی only بیس of مالیکیول فورس تو کئی جو ہیں اس میں ٹائپ آپ کو مل سکتی ہیں لیکن جو یہاں پہ ہیں تھرمو پلاسٹک پولیمر اور تھرمو سیٹنگ پولیمر دونوں میں جو مین فرق آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے وہ یہ کہ ایک کو اگر ہم ہیٹ کریں گے تو ہیٹنگ سے سوفن ہوگا اور پھر دوبارہ ہم اس کو ری مالڈ کر سکتے ہیں دوبارہ اس کو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے سب کا جو ہے وہ کہلاتا ہے تھرمو پلاسٹک پولیمر اور تھرمو سیٹنگ پولیمر اگر آپ اس کو ہیٹ کریں گے تو یہ صاف ہونے کی بوجود صاف نہیں ہو پاتا لیکن ہارڈ ہو جاتا ہے اور ہارڈ ہونے سے ایک کیمیکل ریاکشن ہو جاتا ہے اور وہ جل جاتا ہے تو یہ ترمو سیٹنگ پولیمر نیکس جو ہے کہ دیس کین بی ری مولڈ ری کاسٹ وہیں بات کی دوبارہ اس کی ری شیپنگ آپ کر سکتے ہو جو ترمو سیٹنگ دی کین ناٹ بی ری مولڈ اور ری شیپ اس کو ہم دوبارہ اس میں ری مولڈ سانچے میں دوبارہ نہیں ڈال سکتے تاکہ اسے ہم کوئی آرٹیکل بٹا دیں یا کوئی چیز بنا دیں تھرڈ ہے کہ کم نازک ہیں اور آرگینک سالویونٹ میں سالویونٹ ہیں جبکہ یہ جو ہیں ترمو سیٹنگ پلاسٹک یہ ساری بی سالویونٹ آرگینک سالویونٹ یہ ساری چیزیں کہ جب ان کو ہم ہیٹ کریں گے تو ان میں جو اٹھیکٹیو فورسز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اسی طرح سے پھر ان کی سالویونٹ میں بھی فرق جاتا ہے اور زیادہ تر یہ جو ترمو پلاسٹک پولیمرز ہیں تو ایڈیشن پولیمرز سے بنتے ہیں جو پولیمرز کی ایک ٹائپ ہے اور یہ جو ترمو سیٹنگ ہیں they are formed by condensation پولیمرز ایڈیشن نیکس جو ہے جو ہم نے سٹرکچر اب پڑا تو ان کا لینئر سٹرکچر ہے اور ان کا جو ہے وہ تری ڈیمیشنل سٹرکچر ہوتا ہے جب ہم اس کو وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو اگزیمپل میں آپ کو پولی ایتائلین ملے گا پی وی سی اور ٹیفلون پی وی سی پولی وائنل کلورائیڈ اور پولی ایتائلین تو یہ ان کے اگزیمپل سیں تربو پلاسٹک پولیمرز کے اور بیکالائیڈ ہے یوریا ہوا فامل ڈیہائیڈ ریزن وغیرہ اپاکسی ریزن ہوئے تو یہ سارے جو ہیں دیزار تربو سیٹنگ پلاسٹک یعنی ان کو آپ گرم کروگے تو یہ پھر ہم دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے یا تو سخت ہو جاتے ہیں یا پھر ریاکشن کر کے جل جاتے ہیں پولیمرز وہ پروسس ہے جس میں سمالر مالیکیول کمبائن ہو کے جن کو مانومرز کہا جاتا ہے وہ کمبائن ہو کے ایک لارجر مالیکیول بناتے ہیں اور سلارجر مالیکیول کو پولیمر کہتے ہیں سمپلی بے شمار مانومرز ہوں گے ان فار نمیرس بے شمار مانومرز ہوں گے اور وہ مختلف طریقوں سے کمبائن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ جھڑتے جائیں گے اور لانگ چین مالیکیول بنا دیں گے تو اس لانگ چین مالیکیول کو ہم کہیں گے پولیمر تو یہ سمپل ڈیفنیشن ہے پولیمر آزیشن کی پولیمر آزیشن پھر ٹائپس کے بنیاد پہ جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو پولیمر آزیشن پروسس جو ہے وہ دو ٹائپ کا ہے ایک ہے ایڈیشن پولیمر آزیشن اور دوسری ہے کنڈنسیشن پولیمر آزیشن ایڈیشن پولیمر آزیشن میں اگین اگر ہم دیکھیں گے تو دونوں میں مانومرز کمبائن ہوکے پولیمر بناتے ہیں اب یہاں پہ جو مانومرز ہیں ایڈیشن پولیمر آزیشن میں تو یہ مانومرز ہوں گے انسیجوریٹڈ اور اور جو پولیمر بن جائے گا وہ ہوگا سیچوریٹڈ یعنی ایڈیشن رییکشن ہو جائے گی اور ایڈیشن رییکشن میں یہاں پہ جو انسیچوریشن ہے میں بھی کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ہو یا کاربن کاربن کے درمیان کوئی ٹرپل بانڈ ہو وہ سارے بانڈ یا کچھ اور ایسے بانڈ جن میں ڈبل بانڈ سنگل بانڈ ٹوٹے اور ان سے پھر ایک سیچوریٹڈ کاربن ایک سیچوریٹڈ مولیکیول بنے جس میں سارے کاربن کاربن سنگل بانڈ ہو جاتے ہیں تو اس قسم کا پروسس کہلاتا ہے ایڈیشن پولیمرائزیشن کنڈنزیشن پولیمرائزیشن کی طرف جب جاتے ہیں تو اس میں بھی مانومرز ہیں مانومرز اور وہ بنا دیتے ہیں پولیمر لیکن ساتھ میں پولیمر کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا مالیکیول وہ بھی بنے گا فار ایکزامپل اس میں ایچ ٹو بن سکتا ہے ایچ سی ایل بن سکتا ہے یا سمپل سا میتھائل الکوہل بھی بن سکتا ہے یہاں پہ اب یہ مانومر انسیچوریٹڈ سیچوریٹڈ دونوں ہو سکتے ہیں پولیمر سیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ ہو سکتا ہے یہاں پہ کیا تھا انسیچوریٹڈ مانومرز اور سیچوریٹڈ پولیمر یہاں پہ پولیمر بنے گا مانومر آپس میں مل کے پولیمر بنائیں گے اور پولیمر جو ہے وہ وارٹر ایچ سی ایل اور یا مثائل الکوہل وہ کنڈنس کر کے ایک مالیکیول نکال دیں گے اور خود آپس میں مل کے پولیمر بنا دیں گے تو یہ ہو جائے گا کنڈنسیشن پولیمرائزیشن اب سمجھتے ہیں ان کے کچھ اگزیمپل سے جس میں یہ کنسیپٹ ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا تو ایڈیشن پولیمرائزیشن کی طرف پہلے جاتے ہیں ایڈیشن پولیمرائزیشن کا سیمپل اگزیمپل پرپریشن آف پولی تین پولی تین یا اس کو پولی ایتائلین بھی کہا جاتا ہے آچھا یہ جو ہے ایک ایڈیشن پولیمر ہے اگر کہا جائے کہ which of the following is a ایڈیشن پولیمر تو پولی تین جو ہے ایک ایڈیشن پولیمر ہے اب ایڈیشن پولیمرائزیشن یا ایڈیشن پولیمر کیسے ہیں تو اس میں یہ کہ ای تین سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو یہ ای تین کے بے شمار مولیکیول جن کو ہم ٹرم کریں گے مانو مرز یہ کمبائن ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ ٹو یہ ایک مانو مر ہوا پھر سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ ٹو یہ اگلا مانو مر ہوا and so on اور جو یہاں پہ ڈبل بونڈ تھا وہ ٹوٹ جائے گا تو یہ سی ایچ ٹو اپنے لیفٹ والے کسی مانو مر کے ساتھ یہ چین بنا دے گا اور یہ دو مانو مر آپس میں اس سنگل بونڈ سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور اس طرح سے یہ آگے سنگل بونڈ بنا دے گا تو اس طرح سے unsaturated monomers ای تین مل کے انہوں نے یہ saturated polymer بنایا that is polythene تو یہ addition polymerization کا ایک example اسی طرح سے polystyrene polystyrene ایک اور polymer ہے addition polymer اگر پوچھا جائے تو اس میں styrene monomer ہے اور styrene ہے CH2 double bond CH اور یہاں پہ you will get this benzene ring تو یہ کہلاتا ہے styrene یا vinyl benzene vinyl benzene اس کے monomers numerous n یہ اپنے pressure temperature condition کے مطابق polymerize ہو جائیں گے تو یہ آپ لیں ایک styrene CH2 single bond CH then bonded to benzene ring رنگ اسی طرح سے یہ ہوا ایک monomer اگلا monomer CH2 single bond CH and CH bonded benzene ring یہ ہوا اس کے ساتھ اگلا monomer اور again double bond ہمیں ٹوٹ کے یہ carbon left کے سائٹ پہ کسی monomer سے بنا دے گا یہ ادھر بنا ہوا ہوگا اور یہ آگے اپنا chain جاری رکھے گا تو اس طرح سے styrene جو ہے وہ polystyrene ہو جائے گا تو again monomer are unsaturated اور ہمیں ملا ایک saturated polymer that is polystyrene اگلا example poly vinyl chloride جس کو PVC کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ بھی addition polymer ہے اور اس میں اب جو unsaturated monomer ہے تو وہ vinyl chloride vinyl group is CH2 double bond CH this group is known as vinyl having a chlorine تو اس کے بے شمار monomers آپس میں combine ہو کے CH2 single bond CH and chlorine of molecule in a single molecule that is known as PVC polyvinyl chloride i ڈ اگلا example that is poly vinyl acetate that is PVA polyvinyl acetate again اس کا جو monomer ہے تو وہ ہے vinyl that is CH2 double bond CH and it is connected to acetate acetate is CH3 COO this is acetate so polyvinyl acetate یہ monomer ہے N monomers آگے بن جائیں گے situated polymer CH single bond CH اور یہ ہوا CH3 COO ایک اور monomer CH2 single bond CH اور ادھر ہوا CH3 COO تو یہ ہوئے دو monomer جو ہم نے connect کیے addition polymers ہیں تو اس وجہ سے double bond ٹھوٹ کے single ہو جائے گا اور ہر carbon اپنے left right سے bond بناتا ہوا ایک long chain بنائے گا اور وہ long chain monomer polyvinyl acetate سے بنے ہیں تو اس وجہ سے this is termed as pva polyvinyl acetate condensation polymerization polymerization process کا ایک دوسرا type ہے یہ اور اس میں یہ ہوگے کہ جو monomers ہیں for example these are monomers different monomers ہوں گے that is یوں لینے کہ a ایک monomer ہے اور plus b ایک دوسرا monomer ہے ان سے بن جائے گا polymer a b polymer بنا اس فارم میں this is a polymer ساتھ میں ایک چھوٹا molecule وہ h2o الہ ہو سکتا ہے hcl کا ہو سکتا ہے ایمونیا کا ہو سکتا ہے اسی طرح سے methyl alcohol کا ہو سکتا ہے etc وہ بھی نکلے گا تو different monomers مل کے polymer بنائیں گے اور ساتھ میں ایک h2o hcl nh3 یا methyl alcohol جیسا چھوٹا molecule بھی وہ نکال دیں گے condensation ہو جائے گی addition polymerization میں یہ تھا کہ monomer سارے ایک جیسے تھے اور ان سے polymer بنتا تھا باقی کوئی product وہاں پہ نہیں بنتا تھا کیونکہ اس میں addition reaction ہو جاتی ہے unsaturated monomer ہوا کرتے تھے اور saturated monomer polymer بنتا تھا next lecture میں ہم ان کے اپس میں difference سمجھیں گے condensation polymerization میں addition polymerization میں کیا difference ہو سکتا ہے اب condensation polymerization میں one of the most popular جو example ہے that is nylon nylon condensation polymer ہے اور یہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ایک monomer اس کا ہوتا ہے ایک ڈائی امین this is ڈائی امین ڈائی امین an organic compound having two amino groups تو یہ ڈائی امین میں ادھر یوں represent کر دیتا ہوں کہ اس سائٹ پہ ایک NH 2 اٹیج ہوا ہو گا اور دوسرا جو اس کا ساتھ ہوتا ہے monomer وہ ہے ڈائی کاربوگزلک ایسیڈ ڈائی کاربوگزلک ایسیڈ ڈائی کاربوگزلک ایسیڈ اس فارم میں ادھر لے لیں سی او او ایچ اور اس سائیڈ بھی لے لیں سی او ایچ ان کی کنڈنسیشن ہو جائے گی کنڈنسیشن سے یہ بن جائے گا نائی لون اب کنڈنسیشن کیسے ہوگی watch this یہاں پہ امین گروپ کی طرف سے ایچ اور جو ہمارے پاس کاربوگزلک گروپ ہے اس سے او ایچ ان میں واتر کی کنڈنسیشن ہو جائے گی اسی طرح سے اس سائیڈ سے بھی اس امین گروپ کا ایچ اور اس کے سامنے کاربوگزلک گروپ کا او ایچ اور on the ایدر سائیڈ یہ جو کاربوگزلک گروپ ہے اس کا او ایچ اور امین کا ایچ تو یہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہاں سے ایک ایچ ہٹا یہ ایچ ہی رہ جائے گا اس کے بعد جو ارگینک چین ہے وہ ہو جائے گا آگے پھر ایچ ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ بانڈ بنا دے گا with OC of the کاربوگزلک گروپ اور آگے کاربوگزلک گروپ کا چین بھی اسی طرح جاری رہے گا تو یہاں پہ ایک ایمائیڈ لنکیج بنتا ہے اس وجہ سے ان کو پولی ایمائیڈ بھی کہا جاتا ہے پولی ایمائیڈ تو یہ جو بنا this is نائلون اور ساتھ میں جو کنڈینسٹ مالیکیول ہے وہ ہے مائنس H2O تو ہم یہاں پہ N لکھیں گے اگر بے شمار مالیکیول ہوئے تو تو یہ NH2O آچھا اب نائلون کی مختلف قسمیں ہیں تو نائلون کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے نائلون اور پھر اس کے ساتھ ادھر کوئی نمبر شو کیا جاتا ہے نمبر کھومہ نمبر یہ پہلا جو نمبر ہے یہ شو کرے گا نمبر آف کاربن ایٹمز ان ڈائی امین یعنی جو ڈائی امین ہے وہ کتنے کاربن والا ہم لے چکے ہیں اور دوسرا نمبر شو کرتا ہے نمبر آف کاربن ایٹمز ان ڈائی کاربوگزلک ایسڈ ڈائی کاربوگزلک ایسڈ تو اس نمبر کے بنیاد پہ نائلون 6 6 نائلون 6 12 نائلون 4 6 ایس نائلون 6 6 نائلون 6 کاما 6 اس کا مطلب یہ کہ جو ڈائی امین لیں گے اس میں چھے کاربن ہوں گے اور جو کاربوگزلک ایسڈ لیں گے اس میں بھی چھے کاربن ہوں گے لائک دیس دیس اس اس ایس ایس ٹو اس کے بعد ایلیفیٹک ڈائی امین لیں گے تو یہ CH2 ہوا hole 6 یعنی چھے CH2 کے کڑیاں اس چین میں موجود ہیں اور نیکسٹ ادھر ہو جائے گا NH2 تو یہ ہوا نائلون جس میں یہ ہوا ڈائی امین جس میں چھے کاربن ہے لائک تو اس کو بونڈڈ ٹو یہاں پہ سی ایچ ٹو ہول فور اور یہاں پہ سی او او ایچ فور اس لیے کہ دو کاربن آل ایڈی فنکشن گروپ میں موجود ہیں اور فور کاربن سی ایچ ٹوز کے شکل میں موجود ہوئے تو اس وجہ سے یہ جو ہے ڈائی کاربوگزلک ایسڈ ہے جس کا نام ہے ایڈیپک ایسڈ ایڈیپک ایسڈ اب ان میں کنڈنسیشن شروع ہو جائے گی تو کنڈنسیشن کے لیے ہمیں کچھ یوں ملے گا یہ ہوا ادھر سے میں ڈائی امین بناتا ہوں اسی فور میں یہ ہوا سی ایچ ٹو ہول سکس بونڈ اب یہاں پہ اس کا ایچ اور اس سائٹ کا او ایچ یہ آپس میں کنڈنس ہو جائیں گے یعنی میں ادھر لگ دیتا ہوں کہ ادھر ایک ایچ ہم لیں گے اور یہ او ایچ اس طرح ریپریزنٹ ہوئے تو یہاں پہ بچ جائے گا این ایچ بونڈیٹ ٹو بونڈ بنے گا اب ادھر او سی سی یعنی سی ڈبل بونڈ او جو کاربونیل کاربن ہے وہ بونڈ بنا دے گا اور وہ فردر اٹیچ ہوا ہوگا سی ایچ ٹو ہول فور اور اب آگے یہاں پہ دیکھتے جائیں اس سائٹ پہ ایک اور ڈائی امین ادھر بونڈ بنا دے گا تو اس کا او ایچ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا تو یہ ہوا کاربن ڈبل بونڈ او اور نیکسٹ یہ این ایچ سے جڑ جائے گا نیکسٹ جو ڈائی امین ہے اسی طرح سے اب اس سائٹ کی طرف آئیں اس سائٹ پہ یہ جو این ایچ ٹو تھا اس کا ایک ایچ رہ جائے گا تو این ایچ ہو جائے گا اور کسی اور کاربوگزلک ایسر سے یہ اپنا چین یوں بنا دے گا سو وی ویل گیٹ دس لانگ چین اور دس لانگ چین اس نائلون سکس سکس نائلون سکس سکس تو یہ ایک کنڈنسیشن پولیمر ہے اور یہاں پہ ایچ ٹو او کنڈنس ہوا تو وہ ایدھر بھی لکھ سکتے ہو یا ایرو کے ساتھ لکھ دو کہ مائنس ایچ ٹو او لیکن این ہے بشمار سو ہم لکھ سکتے ہیں کہ مائنس این ایچ ٹو او کیونکہ اس سائٹ سے بھی ایچ ٹو نکلے گا یہاں اس سائٹ سے بھی ایچ ٹو نکل جائے گا ان کو پولی ایمائیڈ اس لئے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سی ڈبل بانڈ او ہے اور اس کے ساتھ پھر آگے نائٹروجن این ایچ یا این ایچ ٹو وغیرہ اس شکل میں بانڈڈ ہو وہاں پہ یہ ایمائیڈ گروپ موجود ہے اسی طرح سے یہاں پہ ایک ایمائیڈ گروپ بن جائے گا سو دے آر آلسو نون ایز پولی ایمائیڈ پولی ایمائیڈ نیکس جو اگزیمپل ہے وہ ہے پولی ایسٹر کا جو کنڈنسیشن پولیمر ہے دیٹس پولی ایسٹر پولی مینی ایسٹر مین کے ایسٹر فنکشنل گروپ اس میں آ جاتے ہیں تو اس پر جیسے اس کو پولی ایسٹر کہتے ہیں اور یہاں پہ عموماً ایک ڈائیول یعنی ایسا الکوہل جس کے پاس دو او ایچ گروپ ہوں پلس ایک ایرومیٹک ڈائی کاربوگزلک ایسڈ ایرومیٹک ڈائی کاربوگزلک ایسڈ ان کا جب بھی الکوہل اور کاربوگزلک ایسڈ کا رییکشن ہوتا ہے تو ایسٹر بنتا ہے تو یہاں پہ ایسٹر لنکیج کا ایک کنٹینیویس چین بن جائے گا تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم اس کو کہیں گے پولی ایسٹر ایسٹر فنکشنل گروپ ایسٹر فنکشنل گروپ ایسٹر فنکشنل گروپ اور سوان سو دے ویل بی ٹرنڈ اس پولی ایسٹر اب ایگزیمپل پروپر ایگزیمپل کی طرف آتے ہیں ایگزیمپل اس کا ایک ہم لیتے ہیں کہ ایتین وان ٹو ڈائیول ایتین وان ٹو ڈائیول ایک الکوہل ہے اور دوسرا اس کے ساتھ بینزین وان فور ڈائی کاربوگزیلک ایسٹر ایسٹر ایتین وان ٹو ڈائیول ایسٹر فنکشنل گروپر ایسٹر ایسٹر فنکشنل گروپر ایسٹر فنکشنل گروپر ایسٹر وان ٹو کاربن سینگل بونڈ یہاں پر ایک او ایچ اور دوسرے سائیٹ پہ یہ ایک او ایچ ہوا پلس جو بنزین one فور ڈائی کاربوگزیلک ہے تو یہ لینے لیں بنزین رنگ ہوا یہاں پہ COOH اور اس سائیڈ بھی ہوا COOH تو یہ بنزین 1,4 ڈائی کاربوگزلیک ایسڈ اب ان کے رییکشن سے ان میں کنڈنسیشن ہو جائے گی اور کنڈنسیشن سے ہمیں جو پولیمر ملے گا کنڈنسیشن اب کیسے کہ الکول کی طرف سے H اور کاربوگزلیک کی طرف سے OH یہ آپس میں کنڈنس ہو کے مائنس H2O ہو جائے گا اور اب آگے ہمارے ساتھ جو بن جائے گا تو وہ اگین اس کو لکھ دیں کہ CH2 ہے پھر CH2 ہے اور اس کا رہ گیا ہے O اور نیکس جو ڈائی کاربوگزلیک ہے اس کا ہو گیا ہے O C اور پھر جا کے بنزین رنگ This is that بنزین رنگ آچھا اب اس سائٹ پہ یہ اگین آگے چین بنا دے گا تو کیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو O ہے This one CO یہ رہ جائے گا اور OH الکوہل کے ساتھ نکل کے آگے اس کے ساتھ بانڈ بنا دے گا تو یہ ہو الکوہل والا O اور اس کے بعد پھر آپ کو ملے گا CH2 سنگل بانڈ CH2 اور وہ آگے پھر ایک کاربوگزلیک ایسٹ کے ساتھ بانڈ بنائے گا and so on تو اس طرح سے یہ چین بڑھتا جائے گا similarly اس سائٹ پہ دیکھو گے تو اب یہاں پہ جو OH ہے تو وہ ہو جائے گا O اور نیکسٹ یہ بانڈ بنا دے گا with the other benzene 1,4 ڈائی کاربوگزلیک ایسٹ اس کے ساتھ اس کا بانڈ بن جائے گا اور اس طرح سے we will get this polymer N for numerous molecule تو ادھر بھی ہم لکھ دیں گے کہ minus NH2O یعنی بشمار پانی کے molecule ادھر بھی نکل جاتے ہیں so this is polyester polyester اب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ COO easter functional group موجود ہے اسی طرح سے یہاں پہ دیکھو گے you will get an ester functional group اور ادھر بھی آپ کو ایک ester functional group میں لے گا so this is why it is termed as polyester تو یہ ایک اور example ہے condensation polymerization کا کئی example ہیں کئی varieties ہیں addition polymers کے بھی اور ساتھ میں condensation polymers کی بھی آپ کو بجسٹ ان کا concept یاد ہو کہ اس میں جو condensation ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اور اگر addition polymerization ہوتی ہے تو اگر addition ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے so this was about the condensation polymerization and it is polyester and it is polyester تو اس THERE کیا ہوتی ہے